زکاة کا بیان ہے کہ زکاة فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے یہ فرض ہے جو آدمی صاحب استطاعت ہو ساڑھے سات تولہ سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو چاہے ایند کی شکل میں ہو ساڑھے سات تولہ سونا یعنی پچاسی گرام سونا پچاسی گرام سونا اگر ہو تو اس کی قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹ کی حصاب سے نکال دیا جائے ساڑھے باون تولہ چاندی نو سو پنچانوے گرام نو سو پنچانوے گرام چاندی ساڑھے باون تولہ اگر اتنا ہے کسی کے پاس تو اس کی قیمت لگا کر کے ڈھائی پرسنٹیں حصاب سے نکال دے کسی کی کھیتی میں کاٹتے وقت ساڑھے سات سو کلو نکلا ہے ساڑھے سات سو کلو اناج ہوا ہے کھیتی میں تو اگر بارانی ہے تو بیس من میں دو من اور اگر ٹیوبیل وغیرہ سے سینچا ہے پیسہ دے کر کے پانی لگایا ہے تو بیس من میں ایک من اش اور نشفی اش اسباب تجارت میں جس سامان کے اوپر سال گزر گیا ہو دکان میں دیکھ لے اور اندادے کے اعتبار سے دکان کے پورے سامان کی زکاة نکال دے پلوٹس جو بکنے کے لیے خریدے گئے ہیں ہر سال اس کی جو موجودہ قیمت لگا کر کے اس کی زکاة نکالی جائے لوگ پلوٹوں کی قیمت نہیں نکال رہے ہیں اگر کسی پلوٹ کے اوپر سال گزر گیا ہو تو اس پلوٹ کی قیمت لگائی جائے اور موجودہ قیمت کو پیشے نظر رکھ کر کے ڈائی پرسن کے حساب سے اس پلوٹ کی زکاة نکال دیا ہے زکاة کہاں سرچ کی جائے اس کے آٹھ مددات بتائے گئے مسکین کام کرتا ہو مگر پورا نہ پڑتا ہو مزدوری ملتی ہے سو روپے خرچہ ڈیڑھ سو روپے گا یہ مسکین ہے زکاة کے مال کا مستقی والا عاملی نہ لیے زکاة کے مالے پر جو کام کرنے والے ہیں ان کو اور پھر رکاب جیل میں جو بے گناہ بے قصور بند ہیں زکاة کے مال سے ان کی گردنیں چھوڑوائی جائیں قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکاة کے پیسے سے کوشش کی جائے وہ پھر رکاب والغارمین وہی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا پریشان ہے خرص سے زکاة کے مال سے اس کے مدد کی جائے والمولفت قلوب وہ نو مسلم جو اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی زکاة کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پر پکا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ جائے کفری کی طرف معاش سے پریشان ہو کرتے لہذا نو مسلموں کو بھی جو مولفت قلوب ہیں ان کو دیا جائے وہ اپنی سبیل اور مسافر کوئی مسافر آگیا کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے مقام تک جانے کے لیے تو زکاة کے مال سے اس کی مدد کی جائے انما صدقات للفقرائی والمساکین والعملین علیہ والمولفت قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ایک اور رہ گیا فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات دی گئی ہے ہر رفاہ عام کام کے لیے اس مدد کو استعمال کیا جا سکتا ہے رفاہ عام پر کوئی بھی کام ہو کتابیں لانا اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنا یعنی مفسرین نے فی سبیل اللہ کے مدد کے اندر اسات فرمائی ہے یعنی مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے فلاہ و بہبود کے لیے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ آٹھ مطات ہیں زکاة کے اور زکاة دینا فرض ہے سنت نہیں ہے فرض ہے نکالنا ضروری ہے ورنہ اگر آدمی نہیں نکالتا سال گزر جانے کے بعد تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکاة نہ نکالی ہے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے